اسلام علیکم کہ اگر وہ وجود نہ ہوتے اس دور میں تو یہ پورا دین اپنی اساس چھوڑ بیٹھتا اپنی بنیادیں چھوڑ بیٹھتا اور ڈسنٹیگریٹ ہو جاتا آج اسی طرح کے چند حیرت انگیز وجودوں کا معمولی تھا تعرف آپ کو کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ قرون اولہ کے دور میں جہاں ایک طرف مسلمان شہ سوار مسلمان تلواریں امت کو دور دور تک دنیا کے چاروں کونوں تک فیلا رہی تھی دین کا دفاع کر رہی تھی اسی طرح بہت بڑی تعداد میں علماء سکولرز دانشور فلسفی اور مسلمان میسٹکس وہ اس دین کی روحانی اور دینی اساس کو سنبھال کر بیٹھی ہوئے تھے خاص طور پر جن چار بڑے آئمہ کا ہم ذکر سنتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بل حنبل اور امام شافی یہ اسی دور کے درخشہ ستارے ہیں اگر یہ چار وجود اپنی جگہ پر نہ ہوتے حالانکہ اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود تھے دین کے علم کا ایک شوق تھا عالی ترین تعلیم یافتہ بچے سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرتے تھے دوسرے تو علوم کی طرف توجہ بھی زیادہ نہیں دی جاتی تھے اور کوئی مسلمان بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اور تمام بڑے بڑے تابعین تبہ تابعین بڑے بڑے بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو اور ان احساب کو جنہوں نے اس زمانے کو دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا تھا ان تمام مبارک وجودوں میں سے یہ چار اتنے بڑے وجود نکل کر سامنے آئے کہ ان کا ذکر کرنا ہم قرون اولہ کے اس ساری داستان میں لازم سمجھتے ہیں جب آپ ان بزرگوں کا اخلاق اور کردار دیکھیں گے ان کی استقامت کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کس طرح یہ کلمہ حق بلند کرتے تھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کیوں ان کے مبارک وجودوں کو اللہ نے استعمال کی اپنے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اور کیوں آج تک تقریباً تیرہ سو سال ساڑھ تیرہ سو سال کے باوجود گزرنے کے باوجود ان بزرگوں کا نام اتنی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے یہ تمام اولیاء اللہ تھے ان تمام کی گراؤنڈنگ ان تمام کی بنیاد روحانی تھی ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ان کا تقوی ان کے استقامت یا اقبال کے الفاظ میں کر بات کریں تو مرد مومن اور جو قولٹی جو اٹریبیوٹس ان بزرگوں کے تھے ہم آپ کو بتائیں تو انسان کی اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس قسم کے وجود جب کسی معاشرے میں موجود ہوں تو یقین کیجئے وہ معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا معاشرے کا زوال شروع اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس درجے کے علماء اس میں ختم ہو جائیں امت کے زوال کی وجہ یہ ہے قرون اولہ کے آٹھ سو سال میں چپے چپے میں ہم کو ایسے علماء پھیلے ہوئے ملتے ہیں جگہ جگہ ہمیں ایسے شہصوار ملتے ہیں جو تلوار کی نوک پر دین کی حفاظت کر رہے ہیں جگہ جگہ ہم کو مسلمان سائنسدان ملتے ہیں جو جدید دور کے تقاضیوں کے مطابق ترقیوں کر رہے ہیں سائنٹس بسکوری کر رہے ہیں لیکن اس معاشرے میں جب تک روحانی اور دینی اصاص موجود نہ ہو وہ معاشرہ آوارہ ہو جاتا ہے اور روحانی اور دینی اصاص کو قائم کرنے والے یہ لوگ امام ابو حنیفہ ہنفی مسلک مسلمانوں کا جن کے نام کے ساتھ آج بھی چلتا ہے آپ تقریباً اسے ہجری کے آس پاس کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اب ان کا کردار دیکھئے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو بارش میں کیچڑ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے بچے فسلنے لگے تو امام نے ان کو دیکھ کر ایک بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا فسلنا نہیں وہ بچہ مڑ کر امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا امام آپ میری فکر نہ کیجئے آپ نہ فسلیے گا آپ فسلے تو امت فسل جائے گی امام پر سکتہ تعریف ہو گیا روتے ہوئے حشر ہو گیا آپ کا جب ان کے دوست نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جس پر تم پر اتنا سکتہ تعریف ہو یہ غیبی اشارہ تھا اللہ کی طرف سے تمدی اور تائب تھی اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اپنے استقامت کی راہ پر قائم رہوں گا ان میں سے کوئی ایسا فقی کوئی ایسا عالم نہیں تھا ان تمام خاص طور پر چار بڑے آئمہ کا اگر ہم ذکر کریں کہ جن کو اپنے وقت کے بادشاہ وقت سے سخت سزائیں نہ اٹھانی پڑیں سخت مار نہ پڑی یہ جیلوں میں نہ گئے ہوں حتیٰ کہ زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا لیکن یہی ان کی سٹرنگ تھی آئیں کچھ واقعات آپ کو ان کے اخلاق اور کردار کے ہم سناتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ صرف تقوی کا عالم دیکھئے کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لیتا تھا کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا تھا اس عزت کے لیے جو آج ہم دنیا میں ان کے لیے دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا تقوی آج بھی کوئی عالم یا کوئی بندہ مومن یا کوئی مجاہد اختیار کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو وہ مقام اور عزت نہ دے جو اللہ نے اپنے ان فقرہ اور اولیاء کو دیا تھا اور یہ صرف ہمیں چند مثالیں آپ کو ان کے زندگیوں کے دے رہے ہیں ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کہیں سے گزر رہے تھے دو بوڑی عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں ایک عورت نے دوسرے سے کہا تم نے دیکھا یہ امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ امام اس وقت تک ایسا کرتے نہیں تھے لیکن ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہ تھا امام نے سنا تو کام کے رہ گئے گھر واپس پہنچے اور اس کے بعد کئی برس تک عشاء کے وضو سے تحجد کی نماز فجر کی نماز پڑھتے رہے اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تم نے ایسا حلیہ کیوں بنایا ہوا تھا کہ لوگ تمہیں نیک سمجھتے اور تم اتنے نیک تھے نہیں تو کہیں لوگ مسلمانوں کا گمان ان کے بارے میں غلط نہ ہو جائے تو اس گمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر اتنی بڑی آزمائش کھا تھے ایک دفعہ ان کی محفل میں کسی شخص نے آکھ کے اطلاع کر دی کہ اس کی بکری گم ہو گئی ہے اس خوف سے امام ابو حنیفہ ایک طویل عرصے تک بکری کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ کہیں وہ چوری کی بکری کسی قصاب کے ہاتھ نہ چلی گئی ہو ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہتی ہے امام یہ سو درہم میں مجھ سے خرید لیجی فرماتے ہیں نہیں یہ قیمت کم ہے دو سو درہم قیمت کم ہے وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں دو سو درہم دے دیجی امام نے کہا نہیں اس کی قیمت پانچ سو درہم ہے میں تمہیں پانچ سو درہم میں تم سے یہ خرید لیتا ہوں وہ عورت بھی حیران رہ گئی وقت کے امام ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا اعتبار اتنا ہے صرف دینی معاملات میں نہیں صرف فقہ اور دین اور تفسیر اور حدیث اور قرآن اور فتحوں کے معاملے میں نہیں لیکن اپنی ظاہری دنیا اور تجارت کے معاملے میں بھی آپ وہ مثال قائم کرتے ہیں اپنے تمام آس پاس اپنے معاشرے اپنی تہذیب اور اپنی سیولیزیشن کے لیے کہ ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی ملنا ناممکن ہیں ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقروض تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کے جنازے پہ تو آپ تشریف لے گئے لیکن اس کے گھر کے پاس سائے میں نہیں کھڑے ہوئے اور تیز دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے جب لوگوں نے کہا کہ آپ گھر کے دیوار کے پاس سائے میں آجائیے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ شخص میرا مقروض تھا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کا سائے بھی استعمال کر لیا تو کہیں یہ سود کے درجے میں نہ آجائے خلیفہ مروان نے اپنے دور حکومت کو استقامت دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے علماء کو اور مفتیوں کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیا جائے عراق کا گورنر یزید امام ابو حنیفہ کی پاس بھی آیا اور بڑے جلال سے کہتا ہے کہ آپ کو حکومت میں شامل ہونا پڑے گا اور امام نے اسی جلال سے جواب دیا کہ میں اس کام کو کرنے والا نہیں اس قدر جلال میں اس قدر غصے میں آیا وہ حکمران کہ امام کو اسی وقت کوڑے لگانے کے حکم دیا گیا اور بلکہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور طویل عرصہ تک امام کو جیل میں زندگی گزارنی پڑے کوڑے بھی کھائے لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بادشاہ ظالم فیصلہ کرے گا اور امام سے اپنے اس ظالم ظلم کے فیصلوں پر مہر لگوائے گا اور اس ظلم کو کام کرنے والا میں نہیں ہوں بادشاہ کی تمام طرح طاقت اور ظلم بھی امام کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی ان کے شاگر امام محمد جیل خانے ہی میں آپ سے درس لیا کرتے تھے اور اسی جیل خانے میں طویل عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا اور حتیٰ کہ ایک موقع پر اسی جیل خانے ہی میں امام کو زہر دے دیا گیا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ کھانے میں مجھے زہر دے دیا گیا ہے اسی وقت آپ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرا بندہ نومان بن ثابت حاضر ہے اور اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپورٹ کر دے آپ کا انتقال تقریباً ایک سو پچاس ہجری کے آس پاس ہوا جو ہی آپ کو زہر دینے اور آپ کی شہادت کی خبر بغداد میں پھیلی لاکھوں کا مجمع آپ کے جنازے کے لیے کٹھا ہو گیا کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جناتہ چھے دفعہ پڑھائی گئی اور ہر دفعہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب لوگ اس جنازے میں موجود تھے سلطان علق ارسلان نے تقریباً چار سو پچاس ہجری کے آس پاس آپ کے مزار کو دوبارہ ترتیب دیا اور اس زمانے میں ایک مشہور شاعر نے یہ شیر کہا امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ آج دین دربدر ہو رہا ہے ابتر ہو رہا ہے اور جس شخص نے دین کو ترتیب دیا وہ اس مزار میں ارام کر رہا ہے امام ابو حنیفہ مسلک حنفیہ کے بانی اور امت مسلمہ کے جلیل قدر عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایک متقی پرہیزگار درویش فقیر ایک ایسے عالم جنہوں نے پوری امت کا بوجھ اپنے کاندوں پر اٹھایا آج جن کی وجہ سے دین قائم اور غالب ہے ان کے تمام دوسرے آنے والے ساتھی امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اسی پائے اسی کردار کے وجود کہ جو انسان آج ان کو دیکھتا ہے تو یقین نہیں کرتا کہ اس دنیا میں اس اخلاق اور کردار کے وجود ہو سکتے ہیں یا نہیں قرون اولہ کی یہ خاص بات تھی کہ اس طرح کے ہیرے اس کسرت سے بکھرے ہوئے تھے کہ جب اسلامی تہذیب کا عروج ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ تیافتگان صحابہ تابعین تبہ تابعین اور ان کے تربیہ تیافتہ امتی آنے والوں میں جو کلاس تھی جو کالٹی تھی انسانوں کی اس سے زیادہ خوبصورت کلیکشن اس سے بڑی گیلیکسی انسانوں کی کبھی کسی ایک جگہ کسی ایک دور میں اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی جو آج اہل نظر لوگ ہیں وہ معاشی قہد پر ماتم نہیں کرتے وہ قہد الرجال پر ماتم کرتے ہیں جب اللہ کی بندیں ختم ہو جائے آج انسان دنیا میں پھرتا ہے نہ کوئی احمد بن حنبل ملتا ہے نہ شافی نبو حسیٰ نہ امام مالک اور نہ اس پائے کے علماء جو اپنی کمر پر کوڑے تو برداشت کرتے تھے یہ کرتے تھے کہ ہمارے پھسلنے کی پرواہ نہ کیجئے آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی اور ان لوگوں نے پھر لاج اس طرح رکھی کہ اپنی گردنیں کٹوا دیں لیکن ان کے پاؤں کبھی اللہ کے فضل سے نہیں پھسلے امام مالک مدینہ کے امام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی میراج اپنی مثال آت ساری عمر آپ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے رہے اور مدینہ سے باہر نہیں گئے سوائے حج کے بلاتے رہے کہ آپ بغداد ہمارے پاس آئیے لیکن امام ان سب کو رج کر دیا کرتے تھے یہ کہہ کر حضور کی اس حدیث کو سنا کر جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو آپ کبھی مدینہ کی سرزمین سے باہر نہیں گئے عشق رسول کا یہ عالم کہ مدینہ میں کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھے کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین زمین پر پڑھتے ہوں گے مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ میں ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا اس زمین پر جہاں میرے آقا نے جس زمین کو اپنے قدمین شریفین سے چھوا ہوگا اس عشق رسول کے ساتھ اتنے جلالی وجود اتنا تقویٰ اتنا اتنی بزرگی اتنی بلندی مبارک وجود میں کہ خلیفہ وقت بھی آپ کی محفلوں میں آتے اور کانپتے تھے وقت کے بڑے بڑے خلیفہ خلیفہ منصور اور حارون رشید آپ کے درس میں بیٹھتے تھے ایک مرتبہ خلیفہ منصور جو جلالی خلیفہ مشہور تھا اس کا ظلم بھی مشہور تھا اور لوگوں کو سزائیں بھی بڑی سخت بیا کرتا تھا مسجد نوی میں امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور آداب مجلس کے خلاف اونچی آواز میں سوال کرنے کی کوشش کی امام نے نگاہ اٹھائے بغیر اس کو تہذیب مجلس سکھائے اور کہا اپنی باری پر سوال کرنا جب عام شاگردوں کی باری ختم ہو گئی تو اس کے بعد خلیفہ کی باری آئی کہ زمین پر بیٹھ کے عام لوگوں کی طرح امام سے سوال کرے اور سوال اس نے یہ کیا کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں امام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اس کو پہچان گئے اور پھر جلال میں آ گئے اور پورے جلال میں اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھوں پر لاکھوں مسلمانوں کا سنکڑوں بے گناہ لوگوں کا خون لگا واو وہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں فتوہ لینے آیا ہے پوری محفل پر سناٹہ تاری ہو گیا لوگوں کو اندازہ تھا کہ منصور کے آگے اس جواب دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے لیکن منصور بھی کام کے رہ گیا شرمندگی سے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس محفل سے نکل گیا دوسری طرف پوری دنیا میں اس وقت مسلمان خلافت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ حارون رشید سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا نام سن کے ان کی جان نکلتی ہے دیو ملائی داستانوں میں حارون رشید ایک مشہور نام حارون رشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ آپ بغداد تشریف لائیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو درست دیجئے امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا مدینہ تمہارے لئے بہتر رہ کر تم جانو حضور کی حدیث خلیفہ کا ظرف دیکھئے اپنے بیٹوں کے ساتھ بغداد سے سفر کر کے مدینہ آتا ہے امام مالک کی مجلس میں بیٹھتا ہے پہلے خواہش یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں مجھے اور میرے بیٹوں کو درست دیں تھا تو بادشاہ بادشاہت کا غرور تو تھا اس کے وجود میں لیکن امام نے اس کو بھی رد کر دیا کہ تم کتنے خودغرض ہو کہ سورج کی روشنی صرف اپنے لئے مخصوص کرنا چاہتے ہو اور عام لوگوں تک اس روشنی کو نہیں پھیلانا چاہتے خلیفہ نے وہ شرط بھی مان لی اور ان کی محفل میں آ کے بیٹھا محفل میں اس کے لئے کرسی لگائی گئے جب امام مالک نے یہ دیکھا کہ خلیفہ ایک مسنت پہ کرسی لگا کر ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ اس کو وہاں سے نیچے اتارا کہا اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو نیچے آ کے بیٹھا اب درہ تصور سوچئے کہ وہ خلیفہ جس کی سرحد ختم نہیں ہوتی جس کی کم از کم تیس سچالیس کروڑ انسان جس کی سلطنت میں رہتے ہیں جو اپنے وقت کی سب سے جلیل و قدر باروب بادشاہ تھے اس کے بادشاہ کو ایک فقیر مسجد نبی میں بیٹھ کر حکم دے رہا ہے اور زمین پہ بٹھاتا ہے اپنے سامنے اور کہنے والے پھر یہ بتاتے ہیں کہ خلیفہ حارون رشید اس محفل سے جب نکل کر گیا ہے تو اس کے چہرے کی رونک اور خوشی اتنی تھی جیسے اس کو دو جہانوں کا کوئی خزانہ مل گیا ہے کہ امام مالک نے چند لمحے اس کو اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی یہی امام مالک ہے کہ جو خلیفہ حارون رشید کو اپنی محفل میں زمین پر بٹھاتے ہیں اور خلیفہ خوشی سے کہ ان کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے تو جاتے ہوئے امام کو بہت بھاری خزانہ توفے میں پیش کرنا چاہتا ہے امام اس سے کہتے ہیں نہ میں صدقے کا اہل ہوں نہ میں یہ توفہ قبول کر سکتا ہوں اس کو رد کر دیا سلطان نے خلیفہ نے دلیل دینے کی کوشش کی کہ توفہ تو نبی بھی قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہے میں نبی نہیں ہوں میری مجبوری ہے میں تم سے یہ توفہ قبول نہیں کر سکتا اس کو لے جاؤں تقسیم کر دو کئی اور اور اس وقت خود امام مالک کے اپنے گھر میں حال یہ ہے کہ تین دن سے چھوٹی بچی بھوکی ہے کیفیت یہ ہے کہ مدینہ کی مسجد مسجد نبی شریف میں آ کے آپ درست تو دے رہے ہیں لیکن اپنی بیوی کو یہ کہہ کر آتے ہیں کہ گھر میں چکی ذرا زور سے چلانا خالی چکی جس میں کوئی گہوں یا گندم نہیں ہے تاکہ بچی کا شور بچوں کی چیخیں مارنے کی شور اس میں ذرا دب جائے اور محلے محلے والوں کو ہمسائیوں کو یہ نہ پتا لگے کہ امام کے گھر بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں اور ان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ نیک بخت بیوی بھی ان کے تابداری میں ان کی اطاعت میں اپنے بچوں کو اپنے گھر کو بھوکا رکھتی ہے لیکن امام کا راز نہیں کھولتی حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ کر امام اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ کیفیت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب خلیفہ وقت آپ کے پاس میچے بیٹھا ہوا ہے اشرفیوں کے توڑے آپ کے آگے رکھ رہے ہیں اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ آئے کہ آپ اس میں سے کچھ قبول کر لیں اور یہ درویش وقت یوتوں کے تھکروں میں ان کو نکال پر پرے کرتا ہے اسی بات کی وجہ سے امام مالک میں وہ جلال تھا ان کی طبیعت میں کہ خلیفہ وقت آپ کے ہاں سفارش کرتے درتے تھے خلیفہ وقت آپ کے دربار پر حاضری دینی کے لیے بغداد سے چل کر آتے تھے اور زمین پر بیٹھتے تھے خلیفہ مہدی ایک دفعہ امام مالک کے پاس آیا مدینہ میں اور آپ سے نصیحت کی درخواست کی امام نے ایک طرف تو اس کو اللہ سے ڈرائیا اس کو انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں حجرت کر کے مدینہ آؤں گا مدینہ میں میں قیام کروں گا مدینہ میں انتقال کروں گا اور اہل مدینہ میرے ہمسائیں ہیں ان کا دھیان رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اس حوالے سے امام مالک نے یہ حدیث اس خلیفہ مہدی کو سنا کر اس کو نصیحت کی کہ اہل مدینہ پر رحم کیا کرو ان کے ساتھ نرمی کیا کرو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی نہ کرنا کہ یہ حضور کے ہمسائیں ہیں اور جو حضور کے ہمسائیں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا تہا کر دی مہدین اہل مدینہ پر کہ مسلمان تاریخ میں یہ مثال بن گئی کہ کس طرح اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے ان سے محبت اور پیار کا معاملہ کرنا چاہیے خلیفہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا مدینہ کا تواف کرتا پھرتا تھا اور باواز بلند آواز لگا کے کہتا تھا کہ مجھ کو امام مالک نے بچا لیا مجھ کو امام مالک نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے یہ اجازت دی مجھے یہ نصیحت کی مجھے یہ حدیث سنائی کہ اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے اور اس نرمی کا اس نے واقعی حق ادا کیا کہ مسلمان تاریخ میں وہ ایک مثال بن گئے یہی وہ امام مالک ہیں کہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ ان کو اپنے خلاف فتوہ دینے پر کیونکہ خلیفہ جب جبری خلافت لوگوں سے لے رہا تھا تو امام نے فتوہ یہ دیا کہ جبری خلافت کی بیعت نہیں ہوتی اس پر امام مالک کو مدینہ میں اس قدر کوڑوں کی سزا دی گئی اس قدر سزا دی گئی کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر یہ سزا کسی اور طاقتور ترین وجود کو بھی دی جاتی تو وہ زندگی کی بازی ہار جاتا اور یہ نحیف و ناتوان امام ہر مار کے بعد ہر کوڑے کے بعد اس طرح پرجلال ہو کر کھڑے ہوتے تھے کہ خود جلادوں کو بھی حیرانی ہوتی تھی حد تو یہ ہوئی کہ امام مالک کے دونوں بازووں کو دونوں طرف سے باندھ کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کے بازو کندوں سے نکل گئے اور آپ کے چہرے پر سیاہی لگا کر آپ کو مدینہ میں پھرایا گیا کوڑوں سے مارا گیا صرف اس لیے کہ آپ خلیفہ کے خلاف اپنا فتوہ واپس لے لیں آپ اس پر راضی نہ ہوئے بہت طویل عرصے تک امام کو اتنی شدید تکلیف رہی کہ آپ اپنے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے زندگی کے آخری دور میں امام نے مسجد نبی میں آنا بند کر دیا اعتراض کرنے والوں کو شدید شکایت ہوئی کہ اب وہ جو اپنے آپ کو مدینہ سے باہر نہیں نکالتے تھے حضور کے عشق پیار اور محبت میں زندگی گزارنے کی بات کرتے تھے اب مسجد نبی میں کیوں نہیں تشریف لاتے امام نے انتقال سے کچھ پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا کر اس راز کو کھول دیا کہ میں نے ساری زندگی کبھی مسجد نبی میں بغیر وضو قدم نہیں رکھا اور میں اس کو بے عدبی کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بغیر وضو جاؤں اب مجھے بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ میرا وضو قائم نہیں رہتا اور اسی شرمندگی کی وجہ سے میں مسجد نبی میں داخل نہیں ہو سکتا اور میں اپنا راز آج تمہارے سامنے کھولتا ہوں لیکن یہی وہ امام ہے جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے فقراء نے گواہی دی ہے اس بات کی اور خود امام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر روز روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت آپ کو نصیب ہوتی تھی امام مالک کے تشریف لانے کی بشارت حضور نے بہت عرصہ پہلے اپنی حدیث مبارک میں بھی دی جس کا مفہوم کمو بیش یہ بنتا ہے کہ لوگ انقریب اپنے اونٹوں کے جگر پگلا دیں گے لیکن ان کو کہیں سے علم نہیں ملے گا سوائے اس عالم مدینہ کے جو مدینہ میں بیٹھ کر علم کو تخصیم کرے گا امام مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بہت خوبصورت کتاب موطہ امام مالک لکھی جو سہہ ستہ کے علاوہ ایک شاندار کتاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے امام مالک مالکی فقہ کے بانے اور ہمارے دین کی بنیادوں کو قائم کرنے والے جریل قدر فقیر اور درویش ایک درخشہ ستارہ چمکتا دمکتا سورج جن وجودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا پر رحم اور کرم کرتا ہے اور اپنے دین کو غالب اور قائم کرتا ہے جب امام مالک نے اپنی کتاب موطہ امام مالک لکھی کچھ لوگوں نے اترابی پر کہ یہ کتاب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی خوشنمائی کے لیے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں امام نے بڑے جلال سے جواب بیا کہ انقریب سب کو معلوم ہو جائے گا کس کا کام اللہ کے لیے جب یہ کتاب مکمل ہوئی امام نے لوگوں کو جمع کیا اور صد کے سامنے یہ کتاب اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے تو اس کا ایک حرف بھی خراب نہیں ہوگا اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ موطہ امام مالک پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی نہ اس کا کوئی حرف خراب ہوا نہ کوئی ورق خراب ہوا اور پوری کتاب اسی طرح باہر نکال لی گئی اور پھر دنیا والوں کو یقین ہوا کہ واقعی امام کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ حیرت انگیز روحانی وجود اپنے وقت کے ولی کامل اپنے وقت کے جلیل و قدر درویش اور فقیر اور ایسے پرجلال عالم جن کے سامنے خلفائے وقت بھی کامتے تھے یہ وہ کردار تھا ہمارے علماء کا قرون اولا کی رومانٹسزم ہے انہی وجودوں کی وجہ سے ایک طرف اگر خالد بن ولید ہیں سعد بن ابی وقاس ہیں عمر بن آس ہیں طارق بن زیاد ہیں اور قطعبہ بن مسلم جیسے مجاہدین ہیں تو دوسری طرف احمد بن حنبل مالک شافی اور ابو حنیفہ جیسے فقرہ بھی ہیں اور جنید بغدادی حسن بسری شیخ عبدالقادر جلانی اور بایزید بستامی جیسے عارف درویش اولیاء کاملین جو فقر اور طریقت کی راہ میں درخشہ ستارے اور چمکتے دمکتے سورج ہیں امام شافی مکہ کے امام اور امام مالک کے شاگر اور اتنے پیارے اور چہیتے شاگر کہ امام مالک کی وراست کو آگے بڑھانے والے امام شافی اس قدر درویش اور قلندر کہ صرف ایک مثال ان کے لیے کافی ہے کہ جب امام مالک نے ایک مرتبہ پچاس ہزار اشرفی آپ کو دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا تو مکہ پہنچنے سے پہلے تمام اشرفیاں آپ صدقہ کر چکے تھے اللہ کی راہ میں اور خود خالی ہاتھ مکہ درخشہ ستارہ اور سورج امت مسلمہ کا جنہوں نے شافی مسلک کی بنیاد رکھی اور یہ شافی مسلک آج شمالی افریقہ اور نورت میں بہت زیادہ مقبول ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل تقریباً دو سو اکتالیس حجری کے آس پاس خلیفہ موتسم باللہ فتنہ خلق قرآن اس زمانے میں اٹھا قرآن خالق ہے یا مخلوق اس پر امام احمد بن حنبل کا فتوہ سلطان اپنی مرضی کے مطابق چاہتا تھا لیکن امام اپنے فتوے پہ قائم رہے اور ہر بات کے لیے قرآن سنت کی دلیل طلب کرتے تھے اور یاد رکھی یہ وہ خلفاء ہیں جن کی حکومتوں کی حد ختم نہیں ہوتی وقت کے تمام علماء اس فتنے کے مقابلے پہ تقریباً کلاپس کر چکے تھے ان کو یا قتل کرا دیا گیا تھا یا جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا یا انہوں نے فتوے تبدیل کر دیئے تھے اور احمد بن حنبل ایک آخری چٹان کے طور پر کھڑے تھے کہ جو اس فتنے میں بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتوہ دے رہے تھے ایک مرتبہ امام کو بادشاہ کے دربار میں لائے گیا اس قدر کوڑے مارے گئے کہ آپ کا کندھا اتر گیا اور جسم کی کھال اتار دی گئی جب ان کو تقریباً خطرہ یہ ہوا درباریوں کو بھی کہ امام کی جان نکل جائے گی مار کھاتے ہوئے تو امام کے پاس آگے بڑھ کر ایک مفتی نے کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور فتوہ دے دیں امام نے اس سے کہا آؤ میرے ساتھ اور بادشاہ کے محل کی کھڑکی کے پاس گئے اور نکل کر جب اس کو باہر دکھایا تو ہزاروں لوگ قاغذ اور قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ امام اس فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں کیا فتوہ دیتے امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہاں تو صرف میری جان جائے گی اگر میں سچ بولنے پر قائم رہا تو لیکن اگر میں نے بادشاہ کی مرضی کے مطابق چھوٹ بول دیا تو یہ لاکھوں جو باہر کھڑے ہیں کاغذ اور قلم لے کر ان کی گمراہی کا عذاب کس کے ذمہ ہوگا میں جان میری جان چلی جائے اللہ کی رامے مجھے قبول ہے میں اپنی امت کو اپنی ملت کو گمراہ نہیں کر سکتا امام احمد بن حنبل مار کھاتے کھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اللہ کے دین سے خیانت نہیں قرونِ علمِ فقہ کے اماموں کے بعد ہم جس مبارک وجود کا ذکر کرنا چاہیں گے مختصرا وہ امام بخاری ہے ایک حیرت انگیز وجود جن کے مبارک کام کی وجہ سے آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں حدیث کے کئی زخیرے اس زمانے میں تیار کیے گئے جو سحہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں بڑے بڑے جید محدثین جنہوں نے اس قدر تحقیق کے ساتھ ارق ریزی کے ساتھ اپنی جان جلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ان میں سب سے بڑا اور مبارک نام امام بخاری کا ہے جن کی کتاب بخاری شریف ہمارے پاس آج اپنی اریجنل شکل میں موجود ہیں اور قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہیں امام بخاری ایک ہیرتنگیز جینئس ایک غیر معمولی وجود جن کی مثال کائنات میں دینا ناممکن ہے بعض روایتوں کے مطابق آپ کو تین لاکھ احادیث زبانی یاد تھی اور بعض روایتوں کے مطابق ستر ہزار احادیث آپ نے بچپن میں یاد کر لی تھی اور لوگوں نے ایک مرتبہ ان کا امتحان لینے کے لیے سو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جن کی روایتیں تبدیل کر دیں کہ یہ کس کے حوالے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے امام نے وہ سو حدیثیں سنی اس کے بعد ان کی روایتیں درست کر کے ان حدیثوں کو دوبارہ دھورا دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم نے روایتوں کو تبدیل کرنے میں یہاں یہاں پر غلطی کی تھی اتنے بڑے امتحان کو پاس کر کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی آپ کو اجازت دی کہ حضور کے مبارک کلام کو آپ جمع کر کے احادیث کا خوبصورت زخیرہ تیار کریں یہ وہ بزرگ تھے یہ صرف چند جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں یہ ان علماء کی جن کی وجہ سے اسلامی فقہ اسلامی قانون سازی اسلامی دین اور ہماری تمام احادیث مبارکہ اور قرآن سنت کے خزانے ہم تک آج پہنچیں یہ سارے کام قرون اولہ کی خصوصیات ہیں اگر ہمارے بڑے اس دور میں اس کام کو اس طرح نہ کرتے اپنے گردنے کٹوا کر دین کی بنیادوں کو مضبوط نہ کرتے بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق بیان نہ کرتے اور اس طرح ساری زندگیاں کھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع نہ کرتے تو یہ دین اللہ نہ کرے بکھر جاتا لیکن اللہ نے خود اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے اور اسی مبارک کام کے لیے اس طرح کے مبارک وجودوں کو ہر دور میں پیدا کیا جاتا رہا ہے قرون اولہ خاص طور پر اس حوالے کے ذرخیز دور تھا کہ جب ہر چپے میں امام بخاری کا تعلق بخارہ سے تھا امام شافعی کا تعلق امام احمد بن حنبل مالک ابو حنیفہ پوری مسلمان دنیا میں پھیلے بے مختلف علاقوں اور خطوں کے علماء لیکن ان تمام کا مشن ان تمام کا مقصد ان تمام کے اوبجیکٹیو اس سیولیزیشن کو اس تہذیب کو سنبھال کے رکھنا تھا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آج جو ہم نام سنتے ہیں ان بزرگوں کا وہ اسی وجہ سے کہ ان کے قام کو اللہ تعالیٰ نے بھی قبولیت اتا کی اللہ کے رسول نے بھی قبولیت اتا کی اور اس امت میں بھی ان کو موزز قرار دیا گیا آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اور دوسرے علماء دانشوروں اور فلسفیوں اور پھر سائنسدانوں کی بات کریں گے جنہوں نے قرون اولہ میں ایک شاندار اسلامی تہذیب کی پنیاد رکھی جو آج ہم دیکھتے ہیں